مرے پاس ایک سوال آیا کہ بھائی کالی پرچھائی جو ہوتی ہے یہ کیا کیریکٹر نباتی ہے ہماری زندگی کے اندر ہماری لائف کے اندر کالی پرچھائی کا کیا کیا اس کا کیریکٹر ہے مطلب یہ کیا کر سکتی ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ دیکھو کالی پرچھائی جس کے گھر کے اندر ہوتی ہے اصل میں یہ کسی کے جسم پر نہیں جاتی ہے اور نہ ہی یہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہے یہ صرف آپ کے گھر کے اندر جاتی ہے آپ کے گھروں میں کالی پر چھائیا رہتی ہے اور یہ اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ یہ آپ کے گھر کے اندر گندگی گلازت ناپاکی اس کے وجہ سے یہ اپنا ڈیرہ ڈال کر کے آپ کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہے کالی پر چھائی ٹھیک ہے تو یہ جو کالی پر چھائی ہے یہ آپ کے گھروں کے اندر آ جاتی ہے اور پھر آپ کے گھروں میں نقصان پہنچاتی ہے جیسے کہ آپ کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی آپ کے گھر کے اندر جو ہے تو پیسہ نہیں ٹکتا کتنا بھی کما رہے ہو پیسے آپ کے گھر میں نہیں ٹکتے اور بھی کئی مسئلے ہوتے ہیں بیماریاں آپ کے گھر میں زیادہ تر ہونے لگ جاتی ہے یہ اسی کا کام ہوتا ہے کالی پر چھائی کا مطلب آپ کو بہت ساری مصیبتوں میں ڈال کر رکھ دے گی جیسے آپ کی جوب نہیں لگنا آپ کے کام بننا ہی نہیں کئی پر بھی جا رہے ہو کام ہی نہیں بن رہے ہیں روزی نہیں لگ رہی ہے آپ کو اور بھی کئی مسئلے ہیں جیسے کہ پیسے گھروں کے اندر ٹک ہی نہیں رہے کتنا بھی کما رہے تو رہ نہیں رہے پیسے گھر کے اندر ٹکتے ہی نہیں ہیں یہ ساری کام یہ سارے کیریکٹر کالی پر چھائی نباتی ہے اب کالی پر چھائی جو ہے جس کے گھر کے اندر ہوتی ہے اس کی یہ پیچھان ہے کہ اس کو ایک جھپک نظر آتی ہے جب بھی وہ بھاگی ایسا لگتا ہے کہ اب بھی میرے سامنے سے کوئی نہ کوئی بھاگا ہے میرے سامنے سے اس کو کچھ نہ کچھ جھپک دکھائی دیتی ہے کالی پر چھائی کی اور یہ کیریکٹر آپ کی زندگی کے اندر نباتی ہے یہ کیاریکٹر مطلب اس طریقے کیا کہ آپ کو روڑ پر لا کر رکھ دیتی ہے آپ کو پریشانیوں میں آپ کو بیماریوں میں مجبوریوں میں مبتلا کر دیتی ہے آپ ہر چیز کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو روزہ رکھ رہے ہو اور کما بھی رہے ہو اچھی خاصہ کما بھی رہے ہو لیکن پھر بھی وہ پیسہ نہیں ٹکتا ہے تو یہ اسی کا کام ہوتا ہے کالی بھرچائی کا کہ آپ کے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہونے دیتی اب اس کو کیا کیا جائے مطلب کیسے اس کو نکالا جائے تو سورہ مزمل شریف آپ کو ہر روز سو مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد میں صبح چھ بجے سو مرتبہ آپ کو سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے صبح اٹھ جانا ہے آپ کو فریش ہو جانا ہے اور فجر کی نماز وغیرہ پڑھ لینی ہے ہندو بھائی نہیں پڑھتے تو ان کو سورہ مزمل شریف یاد کرنا ہوگا سورہ مزمل شریف آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا بہت ساری ویڈیو سورہ مزمل سرچ کرو اور آپ کو یوٹیوب پر وہ دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ اس کو رٹ لے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لے اس کو یاد کر لے اس کے بعد میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد صبح چھ بجے آپ کو جو یہ تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا ہے سو مرتبہ سو مرتبہ آپ کو سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ دیرود پاک پڑھ لو اور اس کے بعد میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیلو اور اٹھ جاؤ وہاں سے سورہ مزمل شریف بہت بڑی طاقت ہے اب اگر آپ کو سورہ مزمل شریف یاد نہیں ہے تو پھر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کر کے سو مرتبہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو سب سے اچھا آپ قرآن پاک پڑھ لو تو بھی بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے وہ جو پرچائیے آپ کے گھر کے اندر وہ دور ہو جائے گی یہ انہی کے لیے ہے جس کو نظر آ رہی ہے کبھی کبھی جھپکے نظر آتی ہے جھپک نظر آتی ہے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہیں روزی لگتی ہی نہیں ہے اور دکان وگر آیا تو گراہ حق نہیں آتے یہ ساری پریشانیوں کے لیے سورہ مزمل شریف ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی یہ پرابلم ہے وہ ساری کی ساری حل ہو جائے گی دور ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر کے چاہے